فتح الدین داؤد کے ان الفاظ کے جواب میں صالح بن اشرف جس کا تعلق امامیہ سے تھا بڑے پرجوش انداز میں بولا اور کہنے لگا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں منصور بن احمد کی تجویز سے اتفاق نہ کرنا سب سے بڑی غداری اور نمک حرامی ہے لہذا ہمیں ابھی اسی وقت اٹھ کر خلیفہ مستحسم کے بیٹے ابو بکر سے بات کرنی چاہیے اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن علقمی کی کارستانی اور موجودہ حالات سے اسے آگاہ کرنا چاہیے صالح بن اشرف کے یہ الفاظ سن کر سب خوش ہو گئے تھے پھر فتح الدین داؤد کے کہنے پر سب اٹھ کرے ہوئے اور خلیفہ مستحسم کے بیٹے ابو بکر کی طرف روانہ ہوئے ابو بکر کے ہاں پہنچ کر جو صورتحل بغداد میں رونما ہوئی تھی اسے اس سے آگاہ کیا گیا لہٰذا ابو بکر بھی تاؤ کھا گیا اور جذبات میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا قسم خداون محترم کی اگر موجودہ خلیفہ میرا باپ نہ ہوتا تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا اس کے بعد ابو بکر کو لے کر وہ سارے سالار خلیفہ مستحسم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بغداد اور عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ ابن علقمی کر رہا تھا اس ساری صورتحال سے خلیفہ مستحسم کو آگاہ کیا گیا مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن علقمی کے ان فاسد خیالات سے خلیفہ کو خبردار کیا گیا اور انہوں نے خلیفہ کو ابن علقمی کی غدارانہ کوششوں اور منصوبوں سے آگاہ کیا تو خلیفہ اس قدر احمق جاہل اور پست حمد تھا کہ اس نے ان تمام لوگوں کی تمام باتوں کو خود علقمی سے بیان کر دیا علقمی نے فوراً اپنی وفاداری اور فرما مرداری کا یقین دلا کر ان لوگوں کو غدار اور فتنہ پرور بتایا مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح علقمی کی باتوں سے خلافت ماب کو اس کا یقین آگیا علقمی کا اقتدار اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور خیرخانوں کی زبانیں نصیحتکاری سے بلکل بند ہو گئی اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ علقمی نے خلیفہ کو لہو لاب اور شراب نوشی کی طرف مائل کر دیا اور اندیشے سے محفوظ ہو گیا یوں غدار ابن علقمی نے حلاقو خان کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے بغداد کی زمین ہموار کر دی بغداد پر حملہ آور ہونے سے پہلے حلاقو خان شاید اپنے چچزاد بھائی برقائی خان سے نمٹ لینا شاہتا تھا اسے یہ تو خبر تھی کہ برقائی خان اسلام قبول کر چکا ہے اور آس پاس کے علاوہ سمرغند بخارہ کی مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اس بنا پر سب سے پہلے وہ برقائی خان پر حملہ آور ہو کر اسے ناکامی سے دوچار کر کے اپنے آنے والے دنوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر برقائی خان اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کچھار سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کی جررت نہ کرے دوسری طرف برقائی خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ حلاقو خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے لہٰذا اپنے کوہستانی سلسلے کے اندر اس نے بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی اس کے ساتھ اس کا بتیجہ نوگائی بھی تھا جو باتو خان کا بیٹا تھا وہ حلاقو خان کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار تھا دوسری طرف تاریخ کے آوراق میں ایک نئی صورت میں نمودار ہونے والے قوت فرات آتاریوں کی تھی جن کے مطالق مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور یہ فرات آتار جن کے اندر اب بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ برقائی خان کے قریبی اور آس پاس کوہستانی سلسلوں کے اندر موجود تھے اور چونکہ برقائی خان کی حمایت انہیں حاصل تھی برقائی خان کی طرف سے انہیں ضرورت کا سامان ملتا تھا اور برقائی خان نے انہیں بھی اجادت دے رکھی تھی کہ کسی بھی موقع پر اگر انہیں حلاقو خان کے ساتھ تکراؤ کے دوران پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر اس کے علاقوں میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں اس بنا پر فرات آتار قبائل بھی تیار اور مستحب تھے چنانچہ حلاقو خان بڑی تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا برقائی خان کے کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا لیکن کسی مقام پر کوئی بھی طاقت اس کے مقابل نہ آئی جس کی بنا پر اس کے ذہن میں یہ بات پیٹ گئی کہ برقائی خان اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا ہے اس پر حلاقو خان کا ایک طرح سے روب اور خوف تاری ہو گیا ہے اسی بنا پر وہ حلاقو خان کے مقابل نہیں آ رہا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حلاقو خان نے تحیہ کر لیا کہ وہ اسی طرح یلغار کرتا ہوا برقائی خان کے نئے بسائے جانے والے شہر سرائے برقائی تک یلغار کرتا جائے گا اور اس کے مرکزی شہر قرارند کو واپس لوٹے گا لیکن حلاقو خان تھوڑا سا ہی مزید آگے گیا ہوگا کہ ایک مقام پر جو کافی وسیع تھا برقائی خان اور اس کا بتیجہ نوگائی اپنے لشکر کے ساتھ حلاقو خان اور اس کے لشکر کی راہ روکے کھڑے ہوئے تھے حلاقو خان کو اپنے چشزاد بھائی برقائی خان پر بڑا غصہ بڑا غضب اور کروت تھا لہٰذا وہ اس سے ٹکرانے میں تاخیر سے کام نہیں لینا شاہتا تھا دوسری طرف یہی حالت برقائی خان کی بھی تھی اس لیے کہ حلاقو خان نے اس کے ایک عزیز کو قتل کیا تھا جو ہی حلاقو خان سامنے آیا برقائی نے اپنے لشکر کو پل پل بہتے قضا کے لمحوں میں علاو کے اٹھتے شولوں جذبوں کو منحدم خیالوں کو مسمار کرتی انتقام کی تابکاری اور قہر ساز کارروائیوں کی طرح آگے بڑھایا جوابی کارروائی کرتے ہوئے حلاقو خان بھی صدیوں کے ہولناک عذابوں جسم کے زاویوں زیست کے پیچو خم کو ادھیر دینے والے ستم کے پیلے موسموں اور تازہ اترنے والے عذابوں کی طرح حملہ آور ہوا اس طرح بھیانک کوہستانی سلسلوں کے اندر ورقائی خان اور حلاقو خان دونوں منگول سردار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے یہ ٹکراو تھوڑی دیر ہی رہا ہوگا کہ اچانک کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر ایک طرف سے فراتاتار قبائل نمودار ہوئے اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر انگنت تیغزن اور جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کر کھیلنے لگے خون کے چھینٹے اڑاتی چیختی بھاگتی مچلتی صداوں کی طرح آفتوں کے سیلے بے پناہ کھڑے کر دینے والے منگول ایک دوسرے پر ریزہ ریزہ کر دینے والے اناثر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے حلاقو خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ برقائی کے علاوہ فراتاتار کو بھی شکست سے دوچار کرے لیکن سامنے کی طرف سے برقائی خان اور ایک پہلو کی طرف سے فراتاتار نے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ حلاقو خان کو یقین ہو گیا کہ اگر تھوڑی دیر تک مزید جنگ جاری رہی تو برقائی خان اور فراتاتار دونوں مل کر اس کے لشکر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے لہذا اس نے پسپائی اور شکست قبول کی اور پیچھے ہٹتا ہوا وہ ان کوہستانوں سے نکل کر ادھر ہی جا ٹھہرا جہاں اس نے پڑاؤ کیا تھا اور جہاں سے نکل کر اس نے برقائی پر حملہ آور ہونے کا رخ کیا تھا حلاقو خان کو بدترین شکست دینے کے بعد برقائی خان اور اس کا بتیجہ نوگائی ایک جگہ ایک بڑی چٹان پر بیٹھ گئے پھر برقائی خان نے فراتاتار قبائل کے سردار لوئی تاشی اور نائب سردار شانگا خان کو طلب کیا جب وہ دونوں سردار برقائی خان کے سامنے آئے تب برقائی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا ان دونوں کی پہشانیاں چومی حلاقو خان کے خلاف ان کی بہتر کارگزاری پر انہیں اس نے مبارک بات دی پھر چٹان پر اپنے قریب بٹھایا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم نے کیا خوب حلاقو خان کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور اس کی شکست کو یقینی بنایا میں تمہاری جرت مندی تمہاری دلیری اور شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھو میرے شہر سرائے برقائی سے دس میل شمال میں کوہستانی سلسلے کے اندر تم لوگوں نے جو اپنے لیے رہائشگائیں بنائی ہیں مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ رہائشگائیں بہت تھوڑی ہیں اور ان رہائشگاہوں میں صرف وہ لوگ قیام کیے ہوئے جو سب سے پہلے یہاں پہنچے اور جو بعد میں آئے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں رات خیموں میں بسر کرتے ہیں میں نے اپنے بہتیجے نوگائی سے کہہ دیا ہے یہ کچھ کاریگر اور اپنے لشکر کا ایک حصہ تمہارے ساتھ روانہ کرے گا یہ کاریگر مسلمان ہیں اور میرے پاس بخارہ اور سمرقند سے آئے ہیں بہت اچھے کاریگر ہیں یہ تمہارے ہاں بڑی تیزی سے مکانوں کی تعمیر کریں گے ان ساری تعمیرات کے سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا اور وہاں اس قدر مکانہ اور رہائشگاہیں تعمیر کی جائیں گی جو تمہاری ضرورت سے بھی زیادہ ہوں گی تاکہ آنے والے دور میں اگر فراتاتار کے مزید لوگ یہاں آ کر رہنا جائیں اور ہلاکو خان کے خلاف ہمارا ساتھ دینا جائیں تو ان کی رہائش کا بہترین احتمام کیا جائے یہ کام ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا اور میں چاہوں گا کہ یہ کام ایک دو مہینے کے اندر اندر بلکل مکمل کر لیا جائے اس علاقے میں امارات میں استعمال ہونے والا پتھر بے شمار ہے اور ان پتھروں کو دیواروں میں چنے جانے کے قابل بنانے والے بخارہ اور سمرغند کے بہت سے کاریگر پہنچ چکے ہیں جو تمہارے لیے رہائش کاہیں تعمیر کریں گے اور ایک خوبصورت چھوٹے شہر کی شکل دیں گے جس کے اندر بازار بھی ہوں گے دکانیں بھی ہوں گی تاکہ جب امن ہو تو تمہارے لوگ پرسکون ماحول میں اپنے نئے آباد ہونے والے شہر میں زندگی بسر کر سکیں برقائی خان کے ان الفاظ پر فراتاتار قبائل کے سردار لوئی تاشی اور نائب سالار یانگ خان نے برقائی خان کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد برقائی خان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا جبکہ فراتاتار قبیلے کا سردار لوئی تاشی اور نائب سالار یانگ خان اپنے لشکر کو لے کر اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے دوسری طرف برقائی خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد حلاکو خان جب اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تو بڑا بیزار اور غصے کے عالم میں تھا شنانچہ پڑاؤ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اس طلبی کے نتیجے میں اس کے سرداروں میں سے دربائی بائیدو سب سے بڑا اور بزرگ سالار ایچل بن قاچار قطبوغہ تورانہ سلاون توبان سنجاق توران الکان اور مہرقاق کے علاوہ دیگر چھوٹے سالار شامل تھے جب یہ سب لوگ حلاکو خان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب حلاکو خان نے ایک غائر اور گہری نگاہ سے سب کا جائزہ لیا پھر وہ دکھ بھرے انداز میں اپنے ان سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ دو برقائی خان کے ہاتھوں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تم میں سے کون بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس موقع پر ایچل قاچار بولا اور کہنے لگا خاکان بات یہ ہے کہ اکیلہ برقائی خان ہمیں شکست نہیں دے سکتا تھا فراتاتار غبائل نے منگولیا کے زیرین علاقوں اور ترکستان سے نکل کر یہاں برقائی خان کے ذرا جنوب مغرب میں اپنی رہائشگاہیں تعمیر کر کے وہاں رہنا شروع کر دیا ہے آپ جانتے ہیں وہ ایک طرح کے ترکی ہیں اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں ہمارے طریقہ جنگ اور واردات سے بھی خوب آگاہ ہیں ان میں سے بہت سے اسلام بھی قبول کر چکے ہیں اور چونکہ برقائی خان بھی اسلام قبول کر چکا ہے لہٰذا وہ ہر معاملے میں برقائی خان کا ساتھ دینے کا عظم کیے ہوئے ہیں جس وقت برقائی خان اکیلہ ہم سے ٹکرایا تھا تو یقینا ہم اسے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر سکتے تھے لیکن اسی دوران فراتاتار قبیلے کا سردار اور نائب سردار لوئی تاشی اور یانگ خان اپنے کوہستانی سلسلوں سے بھوکے بھیڑیوں کے طرح نکلے اور ہمارے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو گئے ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے ہمیں خاصا نقصان پہنچا ہے ہمارے لشکر کی کئی صفحیں درہم برم ہو گئیں اور ہمارے لشکر کے ایک پہلو کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا جس کی بنا پر ہمیں شکست قبول کر کے پیچھے ہٹنا پڑا ایچل قیچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان بولا اور کہنے لگا کیا تم میں سے کوئی اور بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا پسند کرے گا اس بار دوسرا بڑا سالار اتبوغہ بولا اور کہنے لگا جو کچھ ایچل قیچار نے کہا ہے درست یہی ہے اگر ہمیں برقائی خان کو اپنے سامنے زیر کرنا آئے تو پھر پہلے فراتاتار قبائل کو اپنے سامنے جھگنے پر مجبور کرنا ہوگا ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ بڑی رازداری کے ساتھ پہلے فراتاتار پر ضرب لگائیں اجانک ان پر حملہ آور ہو کر شبخون ماریں اور یہ شبخون مارتے ہوئے مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیں اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ برقائی خان کتنے دن تک ہمارے سامنے چھہرتا ہے میرا اپنا اندازہ آئے کہ فراتاتار کا خاتمہ کرنے کے بعد برقائی خان کو ہم بڑی آسانی سے اپنے سامنے جھگنے پر مجبور کر سکتے ہیں قطبوغہ جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کے دوسرے سالانوں نے بھی اس سے اتفاق کیا یہاں تک کہ ہلاکو خان کچھ سوچتا رہا پھر کہنے لگا جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں درست یہی ہے میں چاہتا ہوں پہلے بغداد پر ضرب لگائی جائے اس لیے کہ بغداد کے وزیر ابن علقمی نے بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے موسل کے حکمران بدر الدین لولو سے بھی بات چیت کی ہے اور بدر الدین لولو نے بھی میری طرف پیغام بجوایا ہے کہ بغداد پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع اور وقت ہے اور ہماری فتح مندی اور کامیابی یقینی ہے اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چند دن تک اپنی تیاریوں کو مکمل کر لو اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور بغداد پر حملہ آور ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان کے کہنے پر اس کے سارے سالار اس کے خیمے سے نکل گئے تھے اور یوں بغداد پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی دوسری طرف حسین کیتھرین اور خوبصورت سیمر اپنے خیمے میں دونوں اکٹھی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کیتھرین اور سیمر دونوں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت تھی اچانک کیتھرین نے غور سے سیمر کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا رخ موڑا اور سیمر کو مخاطب کر کے کہنے لگی سیمر تو ہلاکو کی ملکہ دوکوزہ کی چھوٹی بہن ہے تو یقینہ ہلاکو سے مطالق سب سے بہتر جانتی ہوگی اور چند دن پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہلاکو کے لشکر کی ایسی طاقت پر قوت ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بھی لشکر ہلاکو خان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اب جو ہلاکو خان کو برقائی خان کے ہاتھوں شکست کام نہ کرنا پڑا ہے تو اسے کیا سمجھنا چاہیے سیمر کے لبوں پر اس موقع پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا پھر کیترین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیترین میری بہن تیرا کہنا درست ہے اگر وقتی طور پر برقائی خان کے مقابلے میں ہلاکو خان کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کا ازالہ بہت جلد ہو جائے گا تم دیکھو گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہلاکو خان برقائی خان سے انتقام لے گا اور اس کے کوہستانی سلسلے میں گھس کر اس کی ناکامی اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائے گا اس لیے کہ ہلاکو خان پر جو کوئی ضرب لگاتا ہے اسے ناکام بناتا ہے ہلاکو خان اس سے انتقام لینا بھولتا نہیں ہے سیمر کے ان الفاظ کے جواب میں کیترین مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دونوں کا کھانا آ گیا لہٰذا دونوں خاموش ہو کر کھانا کھانے لگیں آخر ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی گو ابن الغمی نے بغداد کے بڑے بڑے لشکروں کو بغداد سے نکال کر سرحدوں کی طرف بیش کر ایک طرح سے ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی تھی لیکن ابھی بغداد میں ایسے سالار اور لشکری تھے جو منگولوں کا مقابلہ کرنے کی حمت اور جرت رکھتے تھے ان میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین دعود نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد حسام الدین جاکندار شرف الدین کردی سالِ اشرف اور مجاہد الدین ایبک کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی تھے چنانچہ جب ہلاکو خان کی بغداد کی طرف پیش قدمی کی خبریں پہنچیں تب بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین نے خلیفہ سے بات کر کے جس قدر لشکر اس وقت بغداد کی اندر موجود تھے انہیں شہر سے باہر نکالا اس موقع پر ابن علقمی کی رائے اس کے مخالف تھی لیکن فتح الدین اور نائب سالار اعلہ منصور بن احمد نے ابن علقمی کی کوئی بھی بات نہ مانی صورتحال کو نازک دیکھتے ہوئے خلیفہ مستاس نے بھی چپ ساتھ لی تھی چنانچہ فتح الدین دعود اور منصور بن احمد اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے باہر نکلے اور بغداد کے باہر ہی انہوں نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی ہلاکو خان کی آمد سے پہلے پہلے بغداد کے لشکر نے اپنی صورتحال بالکل واضح اور مستحکم کر لی تھی چنانچہ ہلاکو خان جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو فتح الدین اور منصور بن احمد کے کہنے پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو موستعید کر دیا تھا دونوں طرف سے صفین درست ہونا شروع ہو گئی تھی بغداد کے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصہ فتح الدین داؤد کے پاس رہا جو لشکریوں کا سالار آلہ تھا اور اپنے ساتھ اس نے مجاہد الدین ایبک کو رکھا لشکر کا دوسرا حصہ نائب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں تھا اور وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب جبکہ سوالے بن اشرف اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا لشکر کا تیسرا حصہ بائیں جانب رکھا گیا اس کی کمانداری شرف الدین کردی کے ہاتھ میں تھی اور حصہ دین جوکندار اس کی نیابت کر رہا تھا منصور بن احمد کے تحت جو لشکر تھا اس میں زیادہ تر عرب شامل تھے فتح الدین اور مجاہدین ایبک کے تحت کام کرنے والے لشکر میں زیادہ تر ترک اور کچھ کرد تھے جبکہ شرف الدین کردی کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر کرد اور کچھ ترک بھی شامل تھے اسلامی لشکر نے جب دیکھا کہ حلاقو خان اب حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے تب فتح الدین داؤد کے کہنے پر بغداد کے پورے لشکر اور سالاروں نے آفاق گیر رازوں کی طرح تکبیریں بلند کی ان تکبیروں نے بغداد کے لشکر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا اس موقع پر حلاقو اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لیا اور وہ بغداد کے لشکر پر فنا کے گھاٹ اتار دینے والے بدبختی کے سائیوں اندے کے خونخار اندیشوں اور ظلم کی اندی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے پہلے سپاہ سالار فتح الدین داؤد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ حلاقو کے لشکر کے وستی حصے پر قضا کی زنجیریں توڑ کر زمین کی عصمت کی حفاظت اور اس کے باسیوں کے تحفظ کا فرض ادا کر دینے والے قیامت بدوش اناثر سہرائے وقت کے سیلاب میں آگ پھونکتے آتش فشاں خون کا غسل دینے والے لا انتہا کرب کی طرح حملہ آور ہوا تھا فتح الدین داؤد کے ساتھ ہی ساتھ نامور عرب سالار اور بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار عالی منصور بن احمد بھی حرکت میں آیا اور وہ کھلی آستینوں والے عربوں کے ساتھ منگولوں پر گرسنا صدائیں تشنگی کے بحر کھڑے کر دینے والے تقدیر کے ہولناک عذاب قضا کے بھور میں زخموں کے حروف درد کے الفاظ کھڑے کرتے وحشی خون آشام جری اور نڈر پاسبانوں اور قہربانی کے سرابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اس کے بعد شرف الدین کردی کی کمانداری میں بایاں حصہ بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منگولوں پر آندھیوں کی بے اما فتنہ گری برق و شرر کے رخص موت کی تاریکیوں میں آسمان پر کمند ڈالتے ہوئے ہواوں کے تماشوں بحر کی ہیجان خیزیوں اور چٹانوں کو توڑتے توفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا بغداد کے نواح میں ایک ہیجان اور توفانی کیفیت سی اٹھ کر ہوئی تھی بغداد کے لوگ سہمے سہمے خوف زدہ تھے اس لیے کہ بغداد کے لشکر کی تعداد حلاقو خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی اس بنا پر لوگ خوف زدہ تھے کہ ان کا لشکر جو حلاقو خان کی راہ روکنے کے لیے بغداد سے نکلا ہے وہ حلاقو کے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لہٰذا اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب ایسا ہوگا تو حلاقو نجانے بغداد کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ان کا حشر کیا کرے گا لیکن وقت اور فطرت کے تقاضے کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پہ ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان